گدی نشنی اور جائدات کے مسئلے پر الادروس خاندان آپسی تنازیات کا شکار الادروس خاندان کے لیے یہ تنازیات رسوائی کا سبب بن رہے ہیں اپنے سونتے لے بھائی حبیب جعفر کی غیر خانونی اور مجرمانہ سرگرمیاں خرار دیتے ہوئے حبیب الادروس کے فرزن حبیب محمد الادروس نے میڈیا کے ذریعے ہیدرباد سیٹی پولیس کمیشنر مسٹر انجنی کمار آئی پیس سے ان کی جان کا تحفظ کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل کی انہوں نے اپنے وکیل ایڈوکیٹ سید مشتبہ خادری کی موجودگی میں مبینہ طور پر اپنے سونتے لے بھائی حبیب جعفر پر الزام آیت کیا کہ وہ تنازیات اور سازشوں کو ہوا دیتے ہوئے خاندان کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پولیس حبیب جعفر کے امکانی سازش اور مجرمانہ سرگرمیوں کے کسی بھی اقدام سے باز رکھتے ہوئے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے بہرحال وہ میڈیا کو ساری تفصیلات بتائی پیش ناظرین اس کے کچھ اختباسات بہرحال ناظرین دیکھتے رہیے بے باک اور بے خوف سی این نیوز چینل چیف ویروس سید اکرم کی یہ ریپورٹ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حبیب محمد العیدروس حبیب مجتبہ العیدروس کے پہلی زوجہ کا لڑکا ہوں میں اور یہ ہمارے گھر میں جو اتنے سال سے جو جھگڑے چر رہے ہیں اس کی وجہ میرے والد کی جو دوسری جو زوجہ ہے اور ان کے بچے ہیں وہ لوگ کی نظر جو گتی پہ ہے جیسا تقریبا مریدین جانتے ہیں اور پروپٹیز کے اوپر ان کی نظر ہے اور تقریبا جو ایسو یہ چیز دیکھ سکتے آپ لوگ جس میں جو ایسو حبیب جعفر جو ایسو لوگوں کو لکھ رہا کہ جو ایسو حبیب محمد کو بول دو ہر چیز سے دور رہیں درگاہ سے کئی کو آرہیں جانے والکہ یہ چیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور رہی بات جو ایسو اس کے بعد یہ ریحان دوہزار آٹھ سے جب سے یہ عورت اور بچے گھر میں آئے اس کے بعد سے ریحان بہت ایکٹیو ہو گیا ریحان کا ان لوگ سے کیا بہت پرانا تعلق ہے جو فلیٹ سے تھا تو ریحان کو جو ایسو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں ریحان رفیق بن شملان کا داماد ہے اور اس کے اوپر کئی کیسز ہے سی بی آئی میں اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں کیرلا کی پولیس اس کو ایریسٹ کر کے لے گئی تھی ٹھیک ہے آج انہیں جو ایسو کھلا گھوم رہا اس کے بھی جو ایسو آپ لوگوں میں ایک لپس دیتا ہوں وہ آئے جب سے جو ایسو انہیں تقریباً والد صاحب سے جو ایسو گف ڈیڈز بنا کے ہیبا نامات جو ایسو جھوٹا بنانے لگا کے جو ایسو تقریباً پروپٹیز بیچ کے کھا گیا ٹھیک ہے اس میں کو والد سے جو ایسو کوئی جو ایسو گلہ شکوا نہیں ہے صرف اور صرف یہ عورت اور بچے ریحان، ابراہیم بے یہ لوگ والد کے دیمار میں ہم لوگ کے تعلق سے زہر بھر رہے ہیں اور خاندان کا نام بدنام کر رہے ہیں اور یہ سب کر کے یہ لوگ جو ایسو میرے جان کے پیچھے جو ایسو لوگوں کو لگائے ہوئے ہیں اور میں کوئی در ہے کہ یہ لوگ میرے کو مروا دیں گے میں جو ایسو کیسی آر صاحب سے کیٹی آر صاحب سے مہندر اڈی صاحب ڈی جی پی صاحب سے کمیشنر صاحب انجنی کمار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگ کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کریں اور حسین علم صاحب کے جو ایسو جو سی آئی ارمیش گوتوال صاحب ان کو بھی ان کے پاس ان کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھائیں گے تو جو ایسو ہم بہت بڑا احسان رہیں گا کیونکہ یہ پی ایس میں کوئی انکوائری نہیں ہو رہی ہمارے کیس میں نہ کمپلینٹ دیا تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو رہا بلکہ جو ایسو میں کمپلینٹ دیا سپٹیمبر میں تو وہ کمپلینٹ کو ایف آئی آر کو رکانے کے واسطے میرے اوپر جو ایسو بہت دور پورا پولی سٹیشن میں عورتوں کو لاکے کمپلینٹ پہ کمپلینٹ دیتے گئے ٹھیک ہے ابھی تک دو ایف آئی آر کرا دیئے جب سیکنڈ کمپلینٹ جو ایسو واپس لے رہے گھر پہ بھیج کے ایسو میرے اوپر اور میری والدہ کے اوپر حملہ کریں یہ لوگ کس حد تک بھی جا سکتے کیونکہ یہ لوگ کو سپورٹ جو ایسو سی پی صاحب کے آفیس میں حلیم صاحب ہے انہوں کا سپورٹ ہے بلکہ یہ موٹا جو ابراہیم بیک ایڈوکیٹ ہے انہوں بول رہے ایسو ہے تو اس کی کلپ بھی میں آپ لوگ کو دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے شکریہ دیکھیں یہ علاج روحانی علاج کرنا ہمارا خاندہ نہیں پیشا ہے ٹھیک ہے ہمارے دادا پردادا آنے کی وجہ یہی ہے اور ہم قرآن سے جو ایسو علاج کرتے ہیں اس کے اجازت والد خود دیئے ایسو ہے ہمارے کو کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ بیچ میں آکے کوئی ابراہیم بیک بولنا پہلے سمہ پہلی چیز انہوں وکیل ہے نہیں وہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے انہوں آکے بیچ میں بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے میں حبیب محمد صاحب کا کانسل ہوں یہ پوری لڑائی جو ان کے والد محترم یہ جدنی بھی جو چل رہی ہے والد محترم میں اور حبیب محمد صاحب میں ایک ہی وجہ ہے یہ ہے وہ اورل ہبا آپ سب دیکھ سکتے ہیں پہلے تو یہ ہوا اورل ہبا ہوتے والد سے انہوں بات کریں حبیب محمد صاحب بولے کیا ہے والد صاحب یہ ہو کہ بولے تو ان کے والد محترم حبیب صاحب سے بحض ہوئی دونوں باپ بیٹے میں کلیش اثار ہیں اس کے بعد اس کا اڈوانٹیش لیے لوگا اڈوانٹیش یہ لیے کہ پہلے درگا میں ان کے اوپر اٹیک کرائے اٹیک کرائے سیدھا آپ فوٹوز میں دیکھ سکتے فوٹوز کھا ہے اٹیک کرائے اٹیک کرائے ان کے اوپر نام پلی درگا خطے سالحی میں درگا خطے سالحی میں اٹیک کرائے اٹیک کرائے ان کے اوپر کیسے بک کرائے وہاں سے یہ کیسے بک ہونے کا سلسلہ چال ہوگا اس کے بعد ان کو 354 506 420 میں بہدر پرہ پی ایس میں ایف آئی آر کرائے وہ بھی پچھ پن سال کے عورت کو لے کیا کے ان کو پہچھانتی تک بھی نہیں کیا بولے تو پیسے منگے میں آٹوں میں جا رہی تھی وہ ایک دم کہاں پر ہے ابھی محمد صاحب ہے بول رہے ہیں آٹوں میں جا رہے ہیں تو اتتے فیموس ہو گئے کہ میں نے دل میں نے میٹتا میڈم آ کے ان کے پاس آ بھی گئے 25,000 روپے دے بھی دیئے یہ آ کے ایک فالس کمپلین یہ پوری سپورٹ کرنے والے عورت صاحب سی سی آفیس میں بیٹھے ہوئے کمیشنر آفیس میں سی سی ہے اور جو بھی کمپلین ہوتا ہے بہدر پرہ پی ایس میں وہ بھی کمیشنر صاحب کے پاس سے آتا ہے اور ہمارے بیٹھیا میڈم ہے جو کہ کمپلین دیئے تھے وہ ریٹن لینا چاہ رہے ہیں انہوں ریٹن کمپلین بھی دی ان کو وہ لوگ کو یہ معلوم ہو گیا اس کی ویے سے آج صبح میں اٹیک کرے ان کے اوپر آئے نماز میں تھے ان کے ایک بھائی ملے ہوئے ہیں حبیب حسین صاحب حبیب محمد گھر میں ہے وہ ان کے انفارمیشن دیئے وہ لوگ سیدھا گھر میں آئے گھر میں آکے حبیب محمد صاحب سے اٹائے ہر لڑائی جو بھی ہو رہی چاہے حسینی آلم میں جو بھی ہم کمپلین کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ریسپانس نہیں مل رہا اس لیے ہم کوٹ ریفرٹ پریویٹ کمپلین تین دالتی دو حسینی آلم میں ڈال چکے ہیں یہ ہے ایک نورہ میڈم کی طرف سے ایک حبیب محمد صاحب کی طرف سے ڈالے ہوئے جو ایسار ہواوا ہے منڈے میں تو ٹیوزے اس کے پر آرگومنٹ ہے اور ایک بہدر پری میں ڈالے ہوئے ہیں تین پریویٹ کمپلین کرے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ریڈ بھی فائل کرے تھے حسینی آلم میں جو فور ٹوینٹی اور جو چوری ہوئی تھی حبیب صاحب کے گھر میں اس کے اوپر بھی ریڈ فائل کرے ہیں اور ان کے سامان گیا تھا ان کی گاڑی اور پیس سے تین لاکھ پچھس ہزار گاڑیوں کے چاہتے ہیں حبیب صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو مار دینے کی پلاننگ چل رہی ہے ان کے والد اور ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے جو ایڈوکیٹ صاحب ہے کبھی ابراہیم بیک صاحب کبھی بولتے میں پریویٹ جاپ کرتا ہوں یہ ان کا انہوں خود ایک چلکل گوڑے پیس میں لکھے دیا کہ میں پریویٹ جاپ کرتا ہوں پھر انہوں بولتے میشٹر انڈیا کے ویسے آتے آکے میں ایڈوکیٹ ہوں ان کے والد کے کونسے لو بولتے آخر انہوں پہلے وہ ڈیسائٹ کرے یا پریویٹ ایمپلوئی ہے یا وکیل ہے انہوں پہلے یہ بتائے کہ انہوں وکیل ہے یا پریویٹ ایمپلوئی ہے یہ انہوں 506 بک کرائے چلکل گوڑے میں حبیب صاحب کی جان کو خطرہ ہے میں انجینی کمار صاحب سے اور اور ڈی جی پی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں ہوم مینیشٹر صاحب سے کہ حبیب محمد کی پروٹیکٹ کرے ان کو سیف کرے میری گزارش ہے چلکے اللہ حافظ ملے تری مانس نینچ پسٹو ویڈیو اچھی اندی بابا دی لی کھین دی اپپوڑ مارک گل سیر پون لو بابا بیلوش سن ناڑنٹے ایندوکا آنکون یا امکہ ایر لے سکننم تر واتہ مارک ابراہیم آن یا امران ابراہیم آن کلیدو ابراہیم آن کلیدو ابراہیم آنی مارک چپپ پیڑ ابراہیم آنی مارک چپپ پیڑ حتہ نچی ابراہیم آنی مارک چپپ پیڑ ابراہیم آ hear displaced ابراہیم ابراہیم آن Kal seçские ابراہی مارک چپپ پیڑ سبھ کریں۔ کریں، اس ن Relis کے ساتھ میں مجھے دور کریں۔ لہذا، اس ساتھ میں مجھے دور کریں۔ اس ساتھ میں تدور کریں۔ اس ساتھ میں ملتا فرس لفظ کریں۔ کم لے ملتا ہے، اختیاء کریں۔ ہمشتر بھیمونوں کا ملتا ہے۔